السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے لائی ہوں بہت آسان انسٹنٹ گاجر کا حلوہ جو بہت جلدی اور آسانی سے بن جاتا ہے اور بہت مزے کا بنتا ہے تو چلیے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں تو گاجر کا حلوہ بنانے کے لئے میں نے دو کلو گاجرے لی ہیں ان کو چھل کر شرٹ کر لیا ہے قدو کش کر لیا ہے اس کے نیچے درمیانہ کر کے چھولا جل آ لیں گے اب اس میں ڈالیں گے ٹیڑ کپ چینی اس میں پانی بلکل بھی نہیں دلے گا چینی اور گاجرے اپنا پانی خود چھوڑ دیں گی اب اس میں ڈالیں گے چھے ادھر چھوٹی الائیجی ان چھے الائیجیوں کو کھول کے ڈالیں گے تاکہ اس میں سے اچھی سے خوشبو ہو جائے اب چینی کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے آج بہت زیادہ تیز مات رکھئے گا ورنہ گاجرے نیچے سے لگنے لگیں گی گاجرے نے اپنا پانی چھوڑنا شروع کر دیا ہے اس طرح سے گڑھا کر کے چیک کر لیں گے اب دیکھئے پکتے ہوئے دس نٹ ہو چکے ہیں اور گاجرے نے کتنا سارا پانی چھوڑ دیا ہے اسی پانی میں اس کو اور اچھی طرح سے پکا لیں گے جب تک پانی خوشک ہو جائے دیکھئے اب گاجرے کا پانی اچھے سے خوشک ہو چکا ہے اب اس میں ڈالیں گے گھی ایک پیالی یا ایک کپ ڈرائی فروٹس ایک کپ اس میں ڈرائی فروٹس میں اخروٹ بادام اور پستے ہیں تھوڑے سے ڈرائی فروٹس میں نے گارنیشنگ کے لئے روک لیا ہے اب اس کو تیز آج کر کے اچھی طرح سے بھون لیں گے اور چمچہ چلاتے رہیں گے گاجر کا حلبہ بھوننے کے ساتھ ساتھ یہ ڈرائی فروٹس بھی اچھے سے فرائے ہو جائیں گے اگر آپ نے ابھی دکھ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور میرا فیس بک پیج بھی لائک کریں اور انسٹا پہ بھی مجھے فالو کریں فیس بک اور انسٹا دونوں پر میں سنیا خورم کے رام سے ہی ہوں تو اب یہ گاجرے اچھے سے بھون چکی ہیں تو اب اس میں ڈالیں گے کھویا آدھا کلو اس میں سے تھوڑا سا ملے گارنیشنگ کے لئے روک دیا ہے یہ اس میں ڈال دیں گے تو اب یہ بلکل ریڈی ہے اس ٹائم پہ ہم اس کا چولہ بند کر دیں گے اس کو اس طرح سے گاجرے کی بیچ میں کر کے پانچ منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے جب کھویا نرم ہو جائے گا تو ہم اس کو مکس کریں گے تو اب پانچ منٹ ہو چکے ہیں کھویا اچھے سے سوفٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس کو چولہ بند کر کے اور چھوڑ کر مکس کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ کھویا بلکل پگ لے گا نہیں اور تھوڑا سا نظر آئے گا اچھا لگے گا جیسے بزار کا لگتا ہے اب کھویا اچھے سے مکس ہو چکا ہے گاجر کا حلوہ بلکل ریڈی ہے تو اس کو ڈیش آوٹ کرتے ہیں دیکھئے کھویا اس کے ساب سے بلکل صحیح رہا ہے بہت مزددار یہ حلوہ تیار ہوا ہے چینی کا ریشو سب چیز بلکل پرفیکٹ ہے آپ بھی اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے اپنا فیڈبیک کمنٹس باکس میں ضرور دیئے گا اب اس کو تھوڑا سا گارنش کر لیتے ہیں اور مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی اور اگر آپ اپنی پسند کی کوئی ریسیپی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی مجھے بتائیں تو ملتے ہیں کسی نئی زبردستی ریسیپی کے ساتھ تینکس فور واشنگ اللہ حافظ